قرآنِ مجید کی بہت خوبصورت آیت کہ قد افلح من زکاہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تذکیہ کیا ہر شئے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تذکیہ ضروری ہے حیوان کے زبیہ سے پہلے تذکیہ ہے یہ جو آپ زبا کرتے ہیں یہ جو خون اس کے بدن سے نکلتا ہے ایک طرح سے وہ حیوان تذکیہ یافتہ ہو جاتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے اسی طرح جنت میں جانے کی جو شرط ہے وہ تذکیہ ہے جب تک انسان کا تذکیہ نہیں ہوتا ہمارا تذکیہ زبیہ سے نہیں ہوتا ہاں ہمارے تذکیہ میں گلے کو زبا نہیں کیا جاتا پر نفس کو زبا کیا جاتا ہے جب تک نفس کو زبا نہ کریں بکرے کے زبیہ کے لیے خود بھی زبا کر سکتے ہیں کوئی کسائی کو لاکر بھی اس کو زبا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو نفس ہے اس کا جو زبیہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے جب تک یہ نفس زبا نہ ہوگا انسان کے وجود میں تذکیہ نہیں آئے گا اور جب تک تذکیہ نہیں آئے گا انسان جنت میں داخل ہونے کا راستہ پا نہیں سکتا تو موضوع اور محورِ گفتگو یہ رہے گا کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں معرفت امامِ زمان معرفت امامِ زمان ہے کیا معرفت امامِ زمان ہم نے امامِ زمانہ کی معرفت کو قصوں میں محدود کر دیا ہم نے امامِ زمانہ کی معرفت کو واقعات میں محدود کر دیا یہ بتاتے ہیں فلان کو زیارت ہوئی فلان کو زیارت ہوئی اب یہ جوان اسی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے بھی امامِ زمانہ کی زیارت ہو جائے لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے ورد کر لیے عمل کر لیے لیکن مجھے تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی تو معرفت امامِ زمانہ کا مقدمہ ہے معرفت النفس جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو گے امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی یہ شرط ہے تب ہی فرمایا من عرف نفسہو فقد عرف رب جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت آئے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی بلکل اسی طرح اے جوان جب تک تو اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اب دیکھئے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے یہ جذبہ مومن میں آئے یہ جذبہ منافق میں آئے یہ جذبہ کافر میں آئے یہ جذبہ کمیونسٹ میں آئے یہ جذبہ بد پرست میں آئے ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ آئے وہ جذبہ کیا آئے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی مولوی بنا اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کوئی ڈاکٹر بنا اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا کوئی انجنئر بنا اس نے کہا انجنئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیوٹی ہوتی ہیں یہ سب ایک چیز کے پیچھے آئے ہر انسان سکسیز چاہتا ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں آئے کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا میرے وجود میں اتمنان آ جائے گا اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا یہ گاڑی کے پیچھے لگا اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا یہ حسین کی زیارت کو چلا گیا اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا یہ مجلس میں آ گیا لیکن حقیقت یہ آئے کہ سکون ہے کہاں انسان جو سکون کی تلاش میں آئے مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند مند گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی یہی تصور ابن سعید لے کر کربلا میں آیا تھا اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رئے کی حکومت مل جائے گی یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جدو جہد کرتا رہا کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہہ شیمر تم نے یہ کیوں کیا شیمر کہہ گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا ابن سعید تم نے کیوں کیا کہہ گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا اصل عشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں ہے اصل یہ چیز آئے مجھے اس چیز کو ڈھوننا ہے لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے یہ آتا کہاں سے یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے موسیقی